نمبر ٹو کا نیکس ٹاپک ہے ویریبلز اچھا ویریبلز جو وہ کے چیز ہوتی ہے ویریبل کا ویسے لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو بھی بدل سکتی ہے اس کو ویریبل کہتے ہیں تو کپیوٹر کے اندر بھی ویریبل ایک ایسی چیز ہے جو کہ چینج ہو سکتی ہے جس کی ویلیو چینج ہوتی ہے جیسے متمیٹکس میں بھی ویریبل ہوتے ہیں ایکس وائی زیڈ اس طرح کے اسی طرح کپیوٹر میں بھی ویریبل ہوتے ہیں فرض کریں ایکس ایک ویریبل ہے اس کی ویلیو اگر ٹو ہے بعد میں ہو سکتا ہے اس کی ویلیو کچھ اور فور ہو جائے یعنی ویلیو اس کی کبھی نہیں کبھی چینج ہو سکتی ہے ایسی چیز کو ویریبل کرتے ہیں اب ایٹی کی ٹرم کے اندر اگر ہم دیکھیں ویریبل کو یعنی کپیوٹر کی فیل میں ویریبل کے چیز ہے ایک نیمڈ میمبری لکیشن ہے یعنی کہ میمبری کے اندر ایک جگہ ہے جس کو ایک نام دے دی جاتا ہے ایک خاص چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے کچھ میمبری سیلز ہوتی ہیں جن کو ایک خاص نام دے دی جاتا ہے تو وہ ایک ویریبل بن جاتا ہے یعنی کہ اگر ایکس کے نام سے ویریبل بنائے ہیں تو میمبری کی ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس اس کا نام پھر ایکس ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اس ویریبل کے اندر ہم انپوٹ ڈیٹا بھی سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو اوٹپوٹ ڈیٹا اوٹپوٹ انفرمیشن ہوتی ہے جو ریزلٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کو بھی سٹور کر سکتے ہیں ان ویریبل کے اندر یعنی کہ مثال ہے جیسے ہم ٹو پلس ٹو کرنا چاہتے ہیں تو ٹو پلس ٹو ایک انپوٹ ڈیٹا ہے اس کو بھی ہم ویریبل میں سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو پلس کر کے آنسر فور آتا ہے تو وہ جو فور ہے اس کو بھی ویریبل میں سٹور کی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویریبل جو ہے یہ کہہ کرتے ہیں جب پروکرام چلتا ہے تب یہ ویریبل بنتے ہیں میموری کے اندر اور پھر یہ اپنا کام کرتے ہیں اچھا تو ان کی ویلیو چینج ہو سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو اچھا اگر کوئی نمیرک ویریبل ہے اس کو ہم نے شروع میں کوئی بھی ویلیو نہیں دی ٹھیک ہے فرز کریں ہم نے ایک 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 نام سے ویریبل بنایا ہے اس میں کوئی نمبر سٹور کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر تم کہہ داتے ہیں ایک اس اسکی ویلیو ٹو ہو گی ٹھیک ہے بعد میں ہو سکتا ہے وہ چینج ہو جائے اگر ہم صرف ایک 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 ویریبل بنا دیں اس کو کوئی بھی ویلیو نہ دے اس کی ویلیو ہم رکھیں نہ کہ شروع میں اس کی ویلیو کیا ہے یہ ہم نہ بتا ہے پھر اس کی ویلیو آٹومیٹکلی زیرو ہیتی ہے اور اگر کوئی سٹرنگ ہے ایک ویریبل ہم نے ایسا بنایا جس میں کوئی سٹرنگ سٹور کرنی ہے یعنی کہ کچھ ٹیکسٹ سٹور کرنی ہے جیسے کہ کچھ اگر لکھا ہوئے فرز کریں گھر کا ڈریس ہے یا پھر کے ٹو لکھا ہوئے ایسی کوئی چیز سٹور کرنی ہے پاکستان لکھا ہو جو کہ یعنی کہ نمبر نہیں ہے نمیرک نہیں ہے تو اس کو اگر ہم شروع میں کوئی ویلیو نہ دیں ٹیک ہے ڈیفالڈ ویلیو یعنی کہ اس کو کوئی اسائن نہ کرے ویلیو تو پھر اس کو ڈیفالڈ ویلیو جائے وہ نل اسائن ہوئی تھی ہے یعنی اس ویریبل کے ویلیو پھر نل ہوئی تھی یعنی خالی یہ وہ ویریبل اچھا اب ان ویریبل کو نام دینا ضروری ہوتا ہے ٹیک ہے انہی نام کی مدد سے ان ویریبل کو ہم پھر ریفر کر سکتے ہیں اگر ایکس کے نام سے ویریبل بنا دی ہے اب جب بھی اس ویریبل کو استعمال کرنا تو ہم ایکس لکھ کے ہی اس کو استعمال کریں گے ٹیک ہے اچھا اب اس کو نام لکھنے کے کچھ رولز ہیں ٹیک ہے جو کہ پتا ہونے چاہیے کہ ویریبل کو نام کیسے دینا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے ٹیک ہے رول فور نیمی ویریبل یعنی کہ اس کو نام دینے کے حصول کیا کہ اب اس میں پہلا رول وہ کہتا ہے کہ جی ڈبلی بیسک کے اندر ایک ویریبل کے نام جو ہے اس میں چالیس کریکٹر سے زیادہ نہیں لکھے جا سکتے یعنی کہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایکس کے نام سے اگر ویریبل بنائے اب ایکس ایک کریکٹر ہے ٹیک ہے اس طرح اس طرح کے چالیس کریکٹرز ہم زیادہ سے زیادہ لکھ سکتے ہیں اس سے لمبہ غریبہ ہم نہیں بنا سکتے یعنی کہ ایکس وائی زیڈ ای بی سی ڈی اس طرح کرتے گے چالیس تک ہم لکھ سکتے ہیں اب پوائنٹ نمبر ٹو ہے ویریبل کا جو نام ہے اس میں الپابیٹس بھی ہو سکتے ہیں اپر کےس کے بھی لور کےس کے بھی ٹیک ہے بڑی ای بی سی بھی چھوٹی ای بی سی پھر نمبر بھی ہو سکتے ہیں ٹیک ہے وان ٹو تری کوئی بھی اور ڈیسیمل پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو پوائنٹ ٹیک ہے ڈارٹ ہوتا ہے وہ بھی اسمال کر سکتے ہیں ویریبل کا نام کے اندر تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایک ویریبل کا جو نام ہے اس کا پہلا کریکٹر ہمیشہ الپابیٹ ہی ہونا چاہیے ٹیک ہے یعنی ویریبل کا ہم نے کچھ نام دینا ہے تو ہم کے ٹو لکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ پہلا کریکٹر کے ہے ٹو کے اگر لکھتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے ٹیک ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم ٹو سے شروع کر رہے ہیں ویریبل کا نام ٹیک ہے کیے سے شروع کرنا پڑے گا یعنی کہ ہمیں کسی الپابیٹ سے شروع کرنا پڑے گا پوائنٹ نمبر فور ہے کہ جو ریزرڈ ورڈز ہیں ٹیک ہے جو کی ورڈز ہیں میں نے لاسٹر میں آپ کو بتایا تھا جن کا پہلے کوئنوں کو مطلب ہوتا ہے لینگویج کے اندر ان کو ہم ویریبل کے نام کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے پانچوہ پوائنٹ ہے بلینک سپیسز کو ہم ویریبل کے نام کے اندر استعمال نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ جو سپیس ہے وہ ہم نام کے اندر نہیں دے سکتے ہیں ہم اگر لکھنا چاہتے ہیں ویریبل کا نام تو وہ غلط ہے وہ نہیں لکھ سکتے ہیں ہم اگر ایسا لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کٹو ڈارٹ پاکستان لکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو سپیس نہیں اسمال کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر سکس ہے اچھا ایک ویریبل جو ہے اس کے بلکل آخری جو اس کا کریکٹر ہوتا ہے وہاں پہ ہم سپیشل ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر لکھ سکتے ہیں ایک خاص کریکٹر ہم ایک ویریبل کے نام کے بلکل ایڈر میں لکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ہماری مرضی یعنی اس کا بغیر بھی ویریبل بان جاتا ہے لیکن یہ لکھنا چاہیئے اس چیز کی بہتر ہوتا ہے اور یہ ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر جو ہے یہ اثر میں ہوتا ہے ہوتا کہ انڈ میں جب ہم لکھتے ہیں ایک خاص کریکٹر ہوتا ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ویریبل کے بارے میں کپیوٹر کو یہ پتہ چاہ جاتا ہے کہ یہ یہاں تو یہ صرف انٹیجر کو سٹور کرے گا یہاں یہ صرف سٹرین کو سٹور کرے گا ٹھیک ہے اس چیز کو بتانے کے لیے یہ ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر ویریبل کے نام کے انڈ میں لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو انٹیجر والا کریکٹر ہم کر دیں تو پھر اس میں پھر نمبرز ہی سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹرینگ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ ویریبل کے نام کے برکل انڈ میں ہمیں لکھنا پڑتا ہے اگر ہم ایک ویریبل کے ٹائپ نہیں بتاتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ اس کو لکھنا تو چاہیئے جب ہم نے لازمی بنانا ہی ایک چیز کو بنانا ہی اگر نامیرک ہے پھر تو اس کی ڈیکلیریشن لکھنی پڑے گی لیکن اگر ہم لکھتے ہی نہیں ٹھیک ہے ویریبل اس سے بھی بنجے گا تو اگر یہ نہ لکھے تو پھر یہ آٹومیٹیکل اس ویریبل کو ایک ڈیل ٹائپ ویریبل بنا دیتا ہے ڈیل ٹائپ ویریبل ہوتا ہے جس میں پوائنٹ والی ویلیوز بھی آ سکتی ہیں ٹھیک ہے 3.44 اس طرح کے نمبر پہ ڈیل ٹائپ ڈیل ٹائپ ڈیل ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر ہیں چار ٹھیک ہے یہ بیسیک لینگویج میں سمال ہوتے ہیں وہی جو میں نے بتایا ہے کہ نام ڈیل ٹائپ ویریبل کے نام پہ ڈ پہ جو لکھنی ہوتے ہیں پہلا کریکٹر ہے ڈالر کا سائن ٹھیک ہے ڈالر کا سائن ہم ڈ پہ تب ڈالیں گے جب ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ اس کو ڈیل ٹائپ ویریبل بنانا ہو جب ہم نے اس میں کوئی سٹرنگ کو سٹور کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے اس کے دل اگزمپل لیکے ہم نام لکھیں گے پہلا ٹھیک ہے نیم ہم نے لکھا اس کے اینڈ پہ ڈالر کا سائن ڈال دی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لئے کتنی ممیری چاہیے ایسا ممیری کے لئے جتنی ہم سٹرنگ کی سٹرنگ کی جتنی لیندھ ہم نے رکھنی ہیں ٹھیک ہے اتنی ممیری اس کے لئے دلد ہے بڑی سٹنگ بنانی ہے تو زیادہ میمری چاہیے چھوٹی بنائیں گے تو چھوٹی چاہیے تھوڑی میمری چاہیے اچھے دوسرا کریکٹر ہے پرسنٹیج کا سائن پرسنٹیج کا سائن تب اسمال کرتے ہیں جب ہم نے اس ویریبل کو انٹیجر ویریبل بنانا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کوئی نمبر سٹور کرنے ہوتے ہیں اس کو لکھنے کے اب ایک ازیمپل لکھیں تو مارکس ایک ویریبل بنایا ہے مارکس اس کے آگے پرسنٹیج ڈال دی ہے جب پرسنٹیج کا سائن ڈال دی ہے اب کپیوٹر کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک انٹیجر ویریبل ہے اس کے لئے دو بائٹس کی میمری کی ضرورت ہوتی ہے تیسرا ہے یہ ایکسکلیمیشن مارک ہے یہ سنگل پریسیشن ویریبل بنانے کے لئے سمال ہوتا ہے سنگل پریسیشن ویریبل جو ویریبلز ہیں یہ وہ نمبر کلی ہوتا ہے جن میں پوائنٹ آتا ہے جیسے 3.4 4.79 ان کو ہم سنگل پریسیشن انٹیجرز کرتے ہیں سنگل پریسیشن نمبرز کرتے ہیں اس کی اگزیمپل ای وی جی اور اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک ڈال دی ہے اس طرح سے یہ سنگل پریسیشن ویریبل بنجے اس کے لئے چار بائٹس چاہیے اچھا اب سنگل پریسیشن ویریبل جو ہے اس کی خاص لیمٹ ہے اس میں پوائنٹ کے آگے کچھ نمبر ہم لیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لمبا نمبر اس سنگل پریسیشن میں نہیں لیکھ سکتے اگر ہم نے بہت زیادہ لمبا لیکھنا ہے نمبر یعنی کہ ہم نے 3.0003124 کوئی بہت زیادہ آگے ہم نے ڈیجٹس لیکھنے ہیں ایسا نمبر لیکھنا ہے تو اس کو پھر ہم ڈبل پریسیشن نمبر کرتے ہیں وہ ڈبل پریسیشن ویریبل میں سٹور کیا جاتا ہے اس کے لئے ہیش کا سائن اسمان لکھا ہے ایریا آگے ہیش ڈال دی ہے اس کے لئے میموریا میں 8 بائٹس چاہیے سبسکرائب کریں اللہ حافظ